مریض اور ڈاکٹر میں ایک احترام اور اعتماد کا تعلق ہوتا ہے مریض ڈاکٹر پر اعتماد کرتا ہے کہ وہ اس کا علاج کرنے میں مخلص ہے اور اسے ایسی دوا دے گا جس سے وہ شفایاب ہو جائے مریض ڈاکٹر پر یہ شک نہیں کرتا کہ وہ دوا تجویز کرتے وقت چند روپوں کی لالچ میں اس کی صحت برباد کر دے گا لیکن ظلم یہ ہے کہ ڈاکٹروں کی بڑی اکثریت مریضوں کو گہک سمجھ کر یہی ظلم کر رہی ہے ڈاکٹروں اور فارماسوٹیکل کمپنیوں کا بیانک گٹ جوڑ مریضوں کے ازانہ کارا بنا رہا ہے ہستے بستے گر اجاد رہا ہے ملک میں چھے سو سے زائد ریجسٹرڈ فارماسوٹیکل کمپنیاں ہیں چھے سٹھ ہزار سے زائد ادویات ریجسٹرڈ ہیں یہ کمپنیاں سلانہ اڑائی ارب ڈالر یعنی دو سو پچاس ارب روپے کا بزنس کرتی ہیں ایک ہی دوہ مختلف ناموں سے سینکھڑوں کمپنیاں بنا رہی ہیں جس کی وجہ سے ان کا درمیان سخت مقابلہ ہوتا ہے کمپنیاں زیادہ سے زیادہ ادویات فروخت کرنے کے لیے ڈاکٹرز کو قیمتی تہائف اور کشش ترگیبات اور مرات دیتی ہیں چند سال پہلے تک یہ کمپنیاں ڈاکٹرز کو لیٹر ہیڈ بالپینٹ پین اور بریف کیس کے توفے دیتے تو وہ بڑے خوش ہوتے مگر اب یہ چیزیں حقیق سمجھی جاتی ہیں اب تو سیل ٹارگٹ کی بقائدہ ڈیل ہوتی ہے کہ آپ اتنے لاکھ کی دوائیں فروخت کریں اور مریضوں کو استعمال کروائیں تو اتنا کمیشن دیں گے اور حیران کن بات یہ ہے کہ یہ کمیشن پچیس فیصد سے لے کر ستر اسی فیصد تک ہوتا ہے جی ہاں اسی فیصد یعنی سو روپے کی دوائے میں اسی روپے ڈاکٹر کھا جاتا ہے کئی ڈاکٹرز ایڈوانس نگت پیسے یا چیک لے لیتے ہیں اور مریضوں کو اندھا دن دوائیں لکھ لکھ کر ٹارگٹ گورا کر دیتے ہیں دواز ساز کمپنیاں ڈاکٹروں کو بڑے مزے کراتی ہیں فیملی سمیت سویزن لینڈ امریکہ اور یورپی مبالک کی تفریحی ٹورز کراتی ہیں پھر ان ملک کانفرنسوں میں شرکت کے نام پر ملک و ملک گماتی ہیں یہی پر بس نہیں یہ کمپنیاں ہسپتالوں کی تعمیر اور تازین اور آش کرتی ہیں اور سارا سامان اور آلات فراہم کرتی ہیں نئی گاڑیاں پیش کی جاتی ہیں جتنا بڑا ٹارگٹ اتنی بڑی نئی نویلی گاڑی فیملی فنکشنز اور بچوں کی شادیوں کے بل حتیٰ کے ڈاکٹرز کے ناشتے لنچ اور ڈینرز کے بلز بھی دواز ساز کمپنیاں ادا کرتی ہیں مسیحاؤں کی حص و خوض کی حد یہاں ختم نہیں ہوتی بلکہ مریضوں میں دوائنوں کا زہر اتار کر عمرہ و حج کی سعادت بھی حاصل کی جاتی ہے دواؤں کی ایک مایات ہوتی ہے ان کی ایکسپاری تاریخ قریب آتی ہے تو کمپنیاں دواؤں کا یہ سٹاک اونے پونے ڈاکٹروں کو فروس کر دیتی ہیں جو مریضوں پر دھڑا دھڑ بلا ضرورت تھوم دیتے ہیں اور مریض ڈاکٹروں کی دی ہوئی زہر علوت دوائیں پھانک پھانک کر موت کے موں میں چلے جاتے ہیں کوئی ہے جن موزز ڈاکٹروں کو پوچھے کوئی ہے جن موزز ڈاکٹروں کو پوچھے